ایک کڑائی چولے پر رکھیں گے اور اس کڑائی کے اندر دس لٹر دوستوں میرے پاس ہے کاؤ ملک یعنی کہ گائیں کا دودھ تو دودھ آپ کا فل فیڈ ہونا چاہیے اس ریسپی کے لیے تو سب سے بہلے دودھ کو ہم نے بوائل کرا لینا ہے اور ایک اس کو اُبال کرانا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے اور چمچ اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے بیٹھ نہ جائے تو دودھ کو اُبال آ چکا ہے اب اس کا فلیم آف کر کے اور اس کو چولے سے نیچے اتار لینا ہے بس ایک اُبال آپ نے اس کو دلانا ہے تو یہ ہے دوستو میرے پاس تقریباً تین لیٹر پانی نورمل پانی اور اس کے اندر چار بڑے چمچ ٹاٹری کے شامل کر کے ایک کھٹا پانی تیار کرتے ہیں جس سے دودھ کا ہم نے پنیر بنانا ہے یعنی کہ دودھ کو ہم نے پھاڑنا ہے تو وہ پانی تیار کرتے ہیں ٹاٹری کو اچھی طریقے سے اس میں حل کر دیں گے اور اب یہ سارا پانی اس کے اندر ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا سا آپ نے پانی پہلے ڈال کے دیکھنا ہے جتنے پانی سے آپ کا دودھ پھٹ جائے گا بس آپ نے ہاتھ روک لینا ہے سارا پانی ایک دم سے نہیں ڈالنا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے آدھے سے بھی کم پانی اس کے اندر شامل کیا ہے اور دودھ ہمارا پھٹنا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بڑے بڑے سے لمس بھی بننا شروع ہو چکے ہیں اور بلکل ہلکے ہاتھ سے دوستو آپ نے اس کے اندر چمچ کو چلانا ہے زیادہ تیزی سے چمچ نہیں چلانا اور اس طرح سے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں جب اس کے دانے تھوڑے سے آپ کو لگے ہیں کہ یہ جاندار ہیں تو آپ نے ذرا سے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے یعنی کہ دس لٹر دودھ ہو تو پہلے آپ نے تقریباً پانچ لٹر کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی بھی کپڑے کے اندر نکال کے اس کا یہ جو کھٹاس والا پانی ہے اس کو اس میں سے ریموف کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی آپ نے کرنی ہے دھولائی تو اس طرح سے جیسے کہ میں نے اس کو ایک کپڑے میں نکال دیا ہے اب تھوڑا سا پانی اس کے اوپر اور اپلائی کرتے ہیں اس کو بلکل تھنڈا بھی نہیں کرنا ہلکی سی گرمائش اس کے اندر ہونی چاہیے اگر جو دوستو آپ اس کو بلکل تھنڈا کر دیں گے تو پانی جو ہے اس کے اندر سے نکلے گا نہیں تو ہیٹ اس کے اندر ضروری ہے اتنی کہ ہلکا ہلکا سا آپ کا ہاتھ جلے اور باقی پھر آپ نے اس کو ووش کر لینا ہے جس طرح سے کہ میں اس کو کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسی کپڑے کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے نچوڑنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ کے ساتھ بس پانی اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے تو پنیر میں سے پانی نکال لیا ہے اب اس کو ایک برتن میں ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تو اسی سٹیج پر اگر جو پنیر آپ کا سخت ہوگا تو آپ اس کو مس لیں گے اگر جو سوفٹ ہوگا تو بس آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے جیسے کہ میں نے اس کو کر دیا ہے اب چلتے ہیں دوستو اگلے پروسس کی طرف تو دوبارہ سے ایک کڑائی رکھتے ہیں چولے پر اب اس کیا ہم نے بنانا ہے شیرہ جس کے لئے دوستو میں لے رہا ہوں تین کیجی شگر اور ڈھائی لیٹر اس کے اندر پانی شامل کروں گا اور گلاب جمن کا شیرہ ہے میرے پاس وہ بھی اس کے اندر شامل کروں گا کیونکہ یہ ہم نے بنانی ہے ڈھاکا چم چم ریڈ کلر کی تو اس لئے تقریباً چار لیٹر کے قریب میرے پاس گلاب جمن کا شیرہ ہے یہ اس میں میں نے شامل کیا ہے اگر جو آپ کے پاس گلاب جمن کے شیرہ نہ ہو تو پھر آپ اس کے اندر ہلکا سا زردہ کلر ایڈ کریں گے شیرے کو لال کرنے کے لئے کیونکہ ڈھاکا چم چم کے لئے آپ کو ہلکا سا لال شیرہ چاہیے تو شیرے میں دوستو اوبال آ چکا ہے اس کا فلیم کم کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں پنیر کی طرف تو پنیر ہمارا رون ٹمپریچر پر آ چکا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یعنی کہ پندرہ سو پچاس گرام سے تھوڑا سا زیادہ اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے شامل کرنا ہے گھی تقریباً پچاس گرام اور گھی شامل کر کے پہلے گھی کو آپ نے اس کے اندر مکسنگ کرنی ہے اور باقی چیزیں بعد میں اس میں ایڈ کرنی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اس ریسپی کے لئے اور یہ ہے میرے پاس ایک سو پچاس گرام میدہ اگر آپ کپ کے حساب سے لیں گے تو ایک کپ ہے سوجیے اس کے اندر ساڑ گرام شامل کریں گے اور شگر تین بڑے چمچ اس میں شامل کریں گے اور بیکنگ پاورڈر یہی بڑا چمچ ایک چمچ کے قریب زیادہ بھر کے بھی نہیں اور زیادہ کم بھی نہیں بس اسی حساب سے ایک چمچ اس کے اندر بیکنگ پاورڈر شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی دریقے سے مکسنگ کر لیں گے تو یہ پنیر میرا سوفٹ ہے نرم ہے تو اس لئے اس کو میں مسلوں گا نہیں صرف اس کی مکسنگ کروں گا اگر جو آپ کا پنیر سخت ہو تو پھر آپ نے اس کو مسل لینا ہے میدہ سوجی چینی ایڈ کرنے کے بعد تو پنیر کو اچھی دریقے سے مکسنگ کر لیا ہے اب جس برطن میں دوستو ہم نے پیڑے بنا کے رکھنے ہیں اس کے اندر ڈسٹنگ کرنی ہے میدے کی تاکہ یہ چپکے نہ اور تقریباً 20 گرام کا اس کا ایک پیڑے بنانا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم گول کریں گے پھر لمبا کر کے اس کو چمچم کی شکل دیں گے اس طریقے سے تقریباً اندازے سے ہی 20 گرام کے پیڑے میں اس کے بنا رہا ہوں اور اب آپ نے ایک پیڑے اٹھانا ہے پہلے اس کو اچھی دریقے سے اس طرح سے گول کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے لمبا کریں اس میں بس درارے نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح سے تمام کے تمام پیسز کو تیار کر لیتے ہیں دوسری سیڑ پر ہلکی ہلکی آنچ پہ ہمارا شیرہ بھی پکرا ہے تاکہ شیرہ جب ہماری یہ ساری کی سارے پیڑے بنیں تو ہمارا شیرہ بھی ایک تار پہ آ جائے گا موٹی تار پہ تو دوستو شیرہ ابھی چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے شیرہ کے اندر جھاگ بنانے کے لیے یہ ریٹھے کا پانی ہے جس کو میں نے آور نائٹ کے لیے پانی میں بھگو گے رکھ دیا تھا دو عدد ریٹھے کے پیسز کو تو تھوڑا سے اس کے اندر ریٹھے کا پانی شامل کیا ہے تاکہ اس کے اندر بابلز بنیں جھاگ بنیں اچھی طرح سے اور ابھی میں آپ کو شیرہ بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں ایک تار اس کا اس طرح کا ہونے چاہیے لازمی شیرے کا اور اب آپ نے جو چم چم تیار کی ہیں وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیں اور شروع کے جو تین سے چار منٹ ہیں اگر جو آپ کے پاس کمرشل چولا ہے تو آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اگر جو دوستو آپ گھر کے چولے پہ بنائیں تو پھر شروع سے لے کے اند تک آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے کم نہیں کرنا کیونکہ جو گھر کے چولے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی تیز گیس آپ کو نہیں ملتی تو گھر کے چولے میں ایک ہی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تیز آنچ پہ کمرشل چولا ہو تو شروع کے چند منٹ آپ نے تیز آنچ پہ اور جیسے ہی چم چم آپ کی رائز ہو جائے تو پھر اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے اور ہر دو تین چار منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر ہلکا ہلکا سا پانی بھی شامل کرتے رہنا ہے کیونکہ دوستو شیرہ زیادہ ٹائم پکنے کی وجہ سے ٹھک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو شروع کے تین چار منٹ آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کرنا جیسے ہی رائز ہو جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور وہ بھی اس حساب سے کہ یہ سکڑنے نہیں چاہیے اتنا آپ نے پانی اس میں شامل کرنا ہے شیرے کے جو ببلز ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے تو جب دوستو آپ اس کے اندر پانی شامل کریں گے ہر تین چار منٹ کے بعد تو آنچ آپ نے تھوڑا سی تیز کرنی ہے جب پانی ڈالنا ہے اگر جو آپ گھر کے چولے پر بنا رہے ہیں پھر آپ اس کے اندر گرم پانی کا استعمال کریں گے تاکہ شیرے کے جو ببلز ہیں جو جھاگ ہیں وہ بیٹھ نہ جائیں تو اس کو تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ لگیں گے پکنے میں اور کلر آنے میں تو جیسے اس کا کلر آئے گا اور بیچ بیچ میں ہم اس کو دبا کے بھی چیک کرتے رہیں گے جیسے دوستو آپ کو اس کا پیٹ تھوڑا سا خالی لگے یا نرم لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ چم چم آپ یہ اندر سے پک چکی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے اور میں آپ کو فلم بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں ابھی میں نے اس کو میڈیم کیا ہوا ہے تاکہ بس اس کے اندر ببلز چلتے رہیں تو تھوڑا سا پانی اس میں اور شامل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریبا ڈیڑھ لٹر کے قریب اس کے اندر میں پانی شامل کر چکا ہوں تو اب ما شاء اللہ سے اس کا زبردست سا کلر بھی آ چکا ہے تو تھوڑا سا شیرہ نکالتے ہیں ایک دوسری کڑائی کے اندر جس کے اندر ہم نے اس میں چم چموں کو نکالنا ہے اس دھاکہ چم چم کو اس کو بنگالی چم چم بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے وائٹ والی چم چم سے یہ زیادہ مزیگی لگتی ہے دوستو تو تھوڑا سا شیرہ اور جتنا شیرہ ہو اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے گرم پانی اس کے اندر شامل کرنا ہے اُبلتا ہوا پانی شامل کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کڑائی کے اندر سے آدھے شیرہ اور آدھے سے زیادہ آپ نے اس کے اندر پانی حل کر کے اور اس پانی میں ڈال کے دیکھیں اگر جو یہ سکڑ نہیں رہی اور پانی میں نیچے جا رہی ہے بیٹھ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی چم چم پک چکی ہے بیچ میں سے یہ کچھی نہیں ہے اس کے بیچ میں گھٹلی نہیں آئے گی تو چم چم ہماری پک چکی ہے تو اب اس کو نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ سکڑ بھی نہیں رہی اور یہ ٹوٹی بھی نہیں ہے بہت ہی زبردست اور اس طریقے سے ان کو نکالتے ہیں پانی کے اندر تو یہ جس پانی کے اندر میں نکال رہا ہوں پھر آپ کو بتا دوں یہ آدھے سے زیادہ پانی ہے اور باقی یہ شیرہ ہے جو ہم نے کڑائی سے لیا تھا اور یہ پانی بھی دوستو گرم اُبلتا ہوا پانی تھا تو جس پانی کے اندر یہ شیرے کے اندر جیسا کہ میں نے تیار کیا ہے آپ نے نکالنا ہے تو یہ گرم ہونا چاہیے ورنہ یہ سکڑ جاتی ہیں تو اسی طرح سے تمام پیسس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد دوستو تقریباً آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اسی شیرے کے اندر دو سے تین گھنٹے تو لازمی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو تمام کے تمام پیسس تقریباً نکل چکے ہیں دو چار رے گئے ہیں اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کے اوپر چمچ چلائیں گے شیرہ کم لگے گا تو یہ کڑائی والا شیرہ ہی آپ نے اس کے اندر اور ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کھلی ڈولی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں نہ زیادہ پھسیں نہ تاکہ یہ ٹیڑی نہ ہو تو تھوڑا سا شیرہ اور ڈال کے اور اس کو پھر میں رکھوں گا تقریباً دو گھنٹے کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے اور جیسے یہ تھنڈی ہوگی ایک بہت ہی خاص چیز اس کو پر اپلائی کر کے اس کا فائنل لک آپ کو دکھاؤں گا ایک پیس کٹنگ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کی بنی ہے اور آپ نے کمیٹس باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ ہماری ڈھاکا چمچم بنگالی چمچم کس طرح کی بنی ہے تو اب اس کو میں رکھنے لگا ہوں دوستو اسٹے پر کیونکہ اس کو تھنڈا کرنا ہے دو گھنٹے کے لئے چلے جی تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو میں نے رکھا تھا اسٹے پر اور یہ تھنڈی ہو چکی ہیں بلکل روم ٹمپریچر پر آ چکی ہیں اب اس کو شیرے سے باہر نکال کے ایک بہت ہی خاص قسم کی چیز اس کے اوپر میں اپلائی کرنے لگا ہوں تو یہ پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا ہے پھر اس کو شیرے سے باہر نکالنا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹر شیرہ ہے اس کے اندر وہ نکل جائے اور بس جو اس کے بیچ میں شیرہ ہو وہی بچے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لک وائز دوستو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یقین جانیے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کم دودھ سے بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں مگر زیادہ بیسٹ جو ہے یہ گائیں کے دوست سے تو جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اس کا ڈبل ہو جائے گا اس طرح سے پھلے آپ نے شیرہ اس کا نچوڑنا ہے پھر اس کو ڈبل کریم ملک پاورڈر کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے اس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ تمام پیسز کے اوپر اچھی طرح سے ہمارا ڈبل کریم ملک پاورڈر اپلائی ہو جائے اور اس کو پھر سرونگ کریں اور اب دوستو ایک پیس کٹنگ کر کے میں آپ کو فائنل لکھ دکھا رہا ہوں تو آپ نے مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کس طرح کی ہماری ڈھاکہ چمچم بنی ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں سے بھی آپ کو اس کے جال نظر آ رہا ہے شیرہ بھی یہ بلکل کچھی نہیں ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے تو ایک زبردست قسم کی چم چم ڈھاکہ چم چم کی ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ